نہیں کروں گا اہزہ منسٹر اہزہ منسٹر میں بلوچستان کے وہاں پہ گیا میں نے جب بات شروع ہوگی جنوبیہ ازلاکی میں نے یہی بات کی نورو حمد خود اپنے اس پہ قوم پہ فخر کرتے ہیں اور ہم اقوک کی بات کرتے ہیں منصفانہ تقسیم کی بات کرتے ہیں وہ ہر ایک کا حق بنتا ہے ہم نے وزیر آدم کے سامنے یہ فارمولا رکھا کہ جب آپ نے جنوبی بلوچستان کو دیا تو ہمارا سارا بلوچستان پس باندہ ہے آپ نیکس فیز جو ہیں وہ شمالی بلوچستان کو فوکس کر لیں ان کے لئے بھی پانچ سو چہ سو عرب روپے پیکیج کا اعلان کریں ہم نے یہ نہیں کہا کہ وہ جو چہ سو عرب آپ نے دیئے وہ غلط یہ ہے وہ میں نے کہا صحیح دیا ہے آپ نے وہ ٹھیک ہے وہ پس ماندہ ہے تربت ہے گوادر ہے یہاں چاند تک جنوبی بلوچستان کا چپ جو گیارہ جو دس آزلا بنتے ہیں ہم نے یہ کہا کہ آپ دوسرا پیکیج شمالی بلوچستان کے لئے کر دیں اور انہوں نے وعدہ بھی کیا ابھی وعدہ کرتے ہیں اگر نہیں نباتے ہیں وہ تو ان کا کام ہے ہم نے اپنا فرض وعدہ کر دیا اور اس میں زوربولیدی نے کہا ہماری عمایت کی اس نے آپ نے کہا کہ میں عمایت کرتا ہوں عمایت کیوں نہیں کریں گے وہ بھی بلوچستان کا منسٹر ہے میں بھی بلوچستان سے تعلق رکھنا ہوں اس بنیاد پہ انہوں نے ہمارے ساتھ کہا کہ ہم نے نیکس جو ہمارا ہوگا چاہے وہ دو مہنے میں یا ایک مہنے میں وہاں پہ میں آؤں گا خود آکے وہاں پہ یہ جو پیکیج ہے اس کا اعلان کروں گا دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے بات کی کہ کون سمیں گا پراجیکٹ سے میں صرف ہم نے ایک بجٹ استعمال کیا ہے جو پہلا بجٹ بند ہوا جو پہلا بجٹ ہمارا انیس بیس کا ہوا تھا وہ جو ہے قدوس بیزنجو صاحب ہمارے چیپ منسٹر بن گئے تھے اس دوران جو پیس ڈی پی بنی آپ کو پتا ہے اس میں صرف وارٹ سپلائی کا جو پیس ڈی پی تھا اس پہ کام ہوا باقی کوئی کام نہیں ہوا ہے ہم نے پچھلا جو بیس انیس بیس کا بجٹ ہے اس پہ ہم نے کام کیا یہ دوسرا ہمارا بجٹ جا رہا ہے ہم نے ایک بجٹ میں رسول اللہ صاحب کو بتانا چاہوں میں خود اگر آپ کو بتا دوں ہم نے یہاں پہ ہسپیٹلز بنائے بڑے ہم نے یہاں پہ ڈینز بنائے ہم نے یہاں پہ کون سا سکول کالیجز بنائے ابھی اس پیس ڈی پی میں میں فیڈرل کی وہ کے لئے آپ کو بتا دوں پچھتون بیلٹ میں یوب سے کوئٹہ تک آپ کا موٹر وی جو ہے نیشنل ہائیوی بن رہی ہے آپ کا زیارت کا روڈ بن رہا ہے میرے کلابداللہ میں بی آر سی بن رہا ہے پنجگور میں بن رہا ہے بارکان میں بن رہا ہے آپ کے ہسپیٹلز بن رہا ہے بائی نہیں میں بتاؤں گا بچہ خان ہسپیٹل بن رہا ہے کلابداللہ میں بن رہا ہے یہ جو میگا پراجیکٹس ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں ہمارے تین ڈیمز کلابداللہ میں بنے ہمارے دو ڈیمز جو ہے کلا سیفولہ میں بنے ہمارے پشین میں بنے ہمارے روڈز بنے ہیں اب بجلی کے حوالے سے میں آپ کو ہوتا ہوں یہ ہماری جو کارگردگی اس کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کچھ چیزیں ہم نے جی پشین میں بھی بنے پشین میں کون سے چیز نہیں بنے آپ دیکھو آپ 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 اس طرح آپ کو آپ مجھے ایک دفعہ چھوڑ دے میں آپ کو پھر بٹھاؤں گا آپ کا یہ پشین روڈ بن رہا ہے آپ کا پشین روڈ ابھی ڈبل ہو گیا کس نے بن رہا ہے یار آپ کے سارے پروجیکٹس اس طرح بنتے ہیں جناس پیکر صاحب اس طرح آپ مجھے آپ مجھے سن لے ازغر خون ترین صاحب یہ طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا جس طرح آپ سے بات کر رہے ہیں ازغر آپ کے پہنے کا میں آپ کو آپ غلط بیانی چھوڑ رہے ہیں یار ازغر آپ آپ بات کرتے ہو آپ مجھے نہیں سنتے غیط بانی میں نے دیا آپ کو ابھی بیس وٹر سپلائی ابھی بن رہے آپ کا ڈبل ہوئی اب پچھلیا آپ یار اٹھ لگا بادی کا دیس وٹر سپلائی سے آٹھ لگوں کو پانی ملے گا یہ صرف میری ریکمینڈیشن پہ ہوئی ابھی کتنے لوگ آپ مجھے ہیں آپ ریکمینڈیشن کی کوئی میگا پروجیکٹ آپ بتائیں آپ فلور پہ کھڑے ہو کے پشین کی بات کریں ازغر خان ترین صاحب اس طرح آپ بات نہیں کر سکتے آپ اس طرح بات نہیں کر سکتے آپ اسے پشین کا پڑا ہوئے آپ پورے بلسستان کا پوچھ رہے ہیں ازغر خان ترین پچھل سے ہم میروم اس پر کرنے کا اس پچھل سے ہم میرومیں اسپٹل سے ہم میرومیں اسپٹل سے ہم میرومیں کسین آپ کوئے توفاتف قلع ہے رولو سے ہم لوگ میرومیں کیسی بات کریں آپ کتنے ہیں آپ دو منت تو ہمیں سن لے نا یہ غلط طریقہ ہے بات کرنے کا اس طرح سے بات کر نہیں سکتے دیکھیں آپ ہمزارے کا خوبی آگا musstہ ایک چیز کا معلوم ہے گلی کا ایک نالی کا مجھے معلوم ہے اندلہ کی بات کرتے ہیں چلا کریں وہ بات کرتے ہیں پشین کا مجھے معلوم ہے کوئی جناس پیکر صاحب اس نے اس کی ریکارڈنگ کرنی ہے پھر پشین بھی دکھانا ہے کہ جی میں تو ایسا بات کر رہا ہوں باقی اس کا کوئی نہیں ہے آپ نے بتائیں آپ نے کون سا مگا پچھل دیا آپ دنگی تحادی بنے ہوئے ہو این پی جو آپ کی تحادی بنے ہوئے ہو آپ نے کون سا پچھل دی پتائے پشین کو مجھے بتائیں پشین آپ بتائیں آپ بتائیں آپ کون سا پچھل دیا آپ مجھے چور تو دونوں میں بتاؤں گا آپ ایک تو سپیکر صاحب میں آپ کو چیز بتاؤں میں ایک بلوچستان کے نمائندے کے حصے سے پورے بلوچستان کی بات کروں گا اگر اس کو پشین کے پروجیکٹ چاہیے تو میں ان کو تفصیل بھی دے دوں گا اس سے پشین کے لئے محدود ہے میں تو پورے بلوچستان کی بات کروں گا چاہے اس میں بلوچ ہے چاہے اس میں پشتون ہے چاہے اس میں آزارہ ہے چاہے ہم پہ سرائکی ہے چاہے پنجابی ہے کوئی بھی یہاں پہ جو یہاں پہ رہنے والے میں ان سب کی بات کروں گا ان کو تھوڑا سا اتنا تسلی سے سننا چاہیے کہ آپ ایک پچھلے گورنمنٹ کا پروجیکٹ شروع ہے وہ کمپلیٹ نہیں کر سکا تو آپ ان سے کہے دو میں نے کمپلیٹ کیا اس گورنمنٹ نے کمپلیٹ کیا کریڈٹ تو اس گورنمنٹ کو جاتا ہے آپ نے تو چھوڑ دیا وہ جو پچھلے گورنمنٹ ان سے پوچھو کہ کیوں نہیں کمپلیٹ ہوا آپ کے روڈ بن رہے آپ کے ڈبل ڈبل روڈ بن گیا پشین کا کس کو کہا ہم نے پیسے دیے ہم نے ان کو دے دی ہم نے کمپلیٹ کر دے جناس پیکر صاحب مختصران اتنا کہوں گا کہ ہم نے وزیراعظم سے ہمارے جو یہاں پہ بیٹے ہوئے چاہے اس میں بلوچ وزیر تھے چاہے اس میں پشتون تھے جس میں ہم نے اور نوراوہ دومڑ نے ہم نے شروع کیا اور اس کو یہ پشتون بیلٹ کیا یہ تو ختم ہو گیا باقی بجلی گیس کا مسئلہ ہے ہم نے ابھی بھی فوڈ سیکورٹی جو سپیکر نیشنل آسمبلی نے میٹنگ بلائی اس میں ہم نے گیس کی بات کی اس کے ہم نے بجلی کی بات کی ٹھیک ہے بلوچستان کے ساتھ ایک ناجائز نائنٹین ففٹی ٹو میں گیس نکلا ہوا ہے آج سے نہیں ہو رہا ہے آپ پچھلے پانچ سال میں ہم بیٹے تھے اس سے پچھلے پانچ سال ہم بیٹے تھے یہی گیس کرتے ہیں آپ ایک منٹ بات کر رہے ہیں ہم نے آپ کو ڈسٹرپ نہیں کیا آپ ہماری بات میں کرتے ہیں یہ مسئلہ کب سے چل رہا ہے یہ گیس کا مسئلہ آپ مجھے بتا ہے یہ اس سال چل رہا ہے یا یہ بیس سال سے چل رہا ہے یا یہ تیس سال سے چل رہا ہے ہمارے ساتھ تو ہم نے اس بھی ریالیٹی بھی بات کی تھی کہ نائنٹین ففٹی ٹو سے جو گیس نکلا ہے نا کوئٹہ کا اس وقت ملا ہوا تھا نا کوئٹہ کے آس بات جتنی عزلہ ہے یا بلوچستان کی انہوں عزلہ کو سوئی کو کیا سوئی کی کیا حالات ہے یہ بیٹے ہوئے ہمارے میمبر وہاں پہ ہمارے ساتھ فیڈل حکومت سے ہماری ہمیشہ یہی سائل و سائل کی بات ہوتی ہے ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے سائل و سائل پہ اختیار دے دو چاہے وہ ریکوڈک ہے چاہے وہ سمندر ہے چاہے وہ صندق ہے اس پہ ہم نے ہمارے چیپ منسٹر نے بھی کمپرومائز نہیں کیا ہمارے چیپ منسٹر نے جو ایکنک کا اجلاس تا ہے جو پیس ڈی پی فیڈرل پیس ڈی پی کا اجلاس اس پہ آکاوٹ کیا میں نے اور ضہور بلے دی نے یہاں پہ پریس کامپرنس کی ہم نے اپنے حق کے لئے بات کی آپ ان چیزوں کو کونٹ نہیں کرتے ہیں اور آپ ادھر کہتے ہیں کہ جی آپ کیا کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں ہم نے تو آپ کے پورا تفصیلی دیں گے کہ ہم نے آپ کے لئے کیا لائے کیا نہیں لائے آپ سمجھتے ہو فیڈرل پیس ڈی پی میں سب سے زیادہ حصہ جو ہے وہ بلوچستان کا ہے آپ بک لیاؤں آپ کو یقین کرو گے نہیں کرو آئے ہوئے آپ آپ پروینشل پیس ڈی پی میں جو ہمارے ہیلتھ کے حوالے سے ہمارے ایڈکیشن کے حوالے سے ہمارے جو روڈز کے حوالے سے کمیونیکیشن کے حوالے سے اس میں ہم آپ کو سارے بریف دیں دیں گے آپ کہہ دو ہم آپ کو پراجیکٹ بتا رہے ہیں کہ ہم نے جس جس پہ کام کیا ہم آپ سویٹل بتا رہے ہیں ہم آپ کو بی آرسی بتا رہے ہیں ہم گرلز کالیج بتا رہے ہیں کون کونسی چیزیں یہاں پہ نہیں بنی اگر آپ ایک پیس ڈی پی میں پچاس سال میں پلوچستان کی تاریخ اٹھا لے کہ اس ایک جو پچھلا پیس ڈی پی میں اتنا کام ہوا ہے سیونٹی پائی پرسنٹ پیس ڈی پی آپ پہ خرچ ہوئی تو کس نے کیس گورنمنٹ کو کریڈ رہ جاتا ہے اب یہ آپ کہتے ہو آپ چلاتے ہو آپ کہتے ہو کہ کچھ نہیں ہوا ہے اب میں کچھ آپ کو کیسا سمجھاؤں اگر آپ نے صرف ریکارڈنگ کے لئے اپنی تقریر کرنی ہے اور آگے پھر شیئر کر کے پھر سوشل میڈیا پیس دینی ہے اس کا تو میں پھر کیا کروں آپ کرتے رہے ہیں شکریہ آزمانہ رہاں ہم نے اس چیزے انشاءاللہ کیا اور اس چیزے کرتے رہیں گے پاک سننے جناب سپیکر صاحب جناب سپیکر صاحب دو منٹ بات کروں گا صرف دو منٹ زہور بھائی بیٹھے زہور بھائی زہور بھائی کیا عوام ہو گیا صرف بھی ہے کیا عوام کبیسی مل رہی ہے کیسی باتیں کر رہے ہیں کیسی باتیں کر رہا ہاں مہنگائی ختم ہو گی ہے پر ازداری ختم ہو گی ہے کیا لوگوں کو آپ نے نکریہ دیئے کیا لوگوں کو آپ نے کیا تاجر پریشانی ہے کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں آپ کی وضائلت پکی ہے زمرق صاحب پریشان نہ ہو لیکن اصول کی بات کریں جناب سپیکر صاحب دو منٹ پہ بات کروں گا کوئیٹ ہے کے حوالے سے جو بھائیوں نے ایک بہت اچھا سوال اٹھایا کہ گیس کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور واقعی کہ گیس پریشر بہت زیادہ کوئٹہ میں کافی دنوں سے خراب ہے مگر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں کہ میں پالیمانی سیکرٹی انرجی ہوں اور جس ٹیم باقی چیزوں میں تو اگر مجھ سے نہیں پوچھا گیا مگر جس ٹیم ایگریمنٹ ہو رہا تھا سردار عبدالعیمان کتران صاحب بھی اس میں بیٹھے ہوئے تھے بقاعدہ فیڈرل منسٹر اور باقی جو ان کے وزراء اور جانگیر ترین صاحب اور باقی ٹیم جو فیڈرل سے آئی تھی میں نے ان کو ادھر کہا کہ جو سوئی کا ایگریمنٹ کینسل ہو چکا ہے کہ ہم نے کہا اس ٹیم تک ہم آپ کے ساتھ ایگری نہیں کرتے ہیں نہیں مانتے جب تک ہمارے کوئٹہ کی گیس پائپ لائن نہیں دے لے گی تو میں آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہوں تو ادھر انہوں نے ایگری کیا ابھی مارچ اپریل میں کوئٹہ شہر کے اندر سولہ انچ پائپ لائن اور آٹھ انچ پائپ لائن دل رہی ہے اور اس میں کچھ پروجیکٹ جو تھے پچھلے سال سریاب روڈ کے اوپر دلے جس پہ ہم نے نصیر احمد شاوانی صاحب جو ان کے پالیمانی لیڈر ہے وہ میں اور ہمارے کچھ اور ممران تھے جنہوں نے افتتہ بقاعدہ کیا اب نصر اللہ زیر صاحب بھی کچھ گئے تھے پائپ لائن کا کچھ امپروو جو ہمارا سب کا ایک مسئلہ ہے کوئٹہ کا کہ گیس پریشر نہیں ہے اس پہ میں بھی دوستوں کے ساتھ ہوں کہ اگر اس پہ کوئٹہ آپ رولنگ دے دیں ایک کمیٹی بنے یا فیڈرل کے پاس ہم جائیں تاکہ یہ مسئلے کو ہم حل کریں تاکہ کوئٹہ کے شہر کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہو مگر یہ پائپ لائن کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہوگا اور پائپ لائن دے لے گی اللہ نے چاہاں سیکٹری اسمبلی رخصت کی درخواستیں پڑے